بلڈوزر کی خبر آ رہی ہے بہرائچ سے یہ خبر آ رہی ہے کہ انکاؤنٹر کے بعد اب بلڈوزر چل سکتا ہے نوٹس چسپا کر دیے گئے ہیں بہرائچ کے 23 گھروں میں آروپیوں کے خلاف آروپ اس کا گھر بھی ہے عبدالل کا بھی گھر اس میں بتایا جا رہا ہے اور بلڈوزر والی کاروائی ہو سکتی ہے بہرائچ میں جنہوں نے مرڈر ویپن کو لوڈیڈ حالت میں رکھا ہوا تھا جس کو لے کر پولیس پر فائر کیا گیا پولیس نے اپنی آتمرکشہ میں جوابی فائرنگ کی جس میں ان دونوں کو گولی لکھی ہے یہ گھائل ہوئے ہیں مطلب اس کو اس طرح کے سمجھئے کہ کل آروپیوں دو آروپیوں کے انکاؤنٹر کے بعد جو گرفتاری ہوئی اب ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے اس وقت یہ خبر ہم کو مل رہی ہے کہ اب بلڈوزر ایکشن کی بھی تیاری چل رہی ہے اور پی ڈبلو ڈی نے یہ دیکھے اچھا تصویریں بھی آگئے ہیں وہ دیکھئے تصویریں بھی نوٹس چسپا کر دیے گئے ہیں صاحب نوٹس چسپا کر دیے گئے ہیں پی ڈبلو ڈی نے آروپیوں کے گھروں پر بھی ایک طریقے سے نوٹس چسپا کر دیا ہے کہ سمپتیوں کے وید ہونے کا پرمان مانگا ہے بتائیے صاحب سمپتی وید ہے اوید ہے نوٹس کے مطابق سبھی آروپیوں کو تین دنوں کے اندر اندر اپنی وید سمپتیوں کے کاغذات ڈی ایم آفیس میں جمع کرانے ہوں گے کیونکہ دیکھیں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ اپراد اگر کوئی کرتا ہے تو اس لئے اس کے گھر پر بلڈوزر چلا دیا جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے بلڈوزر جسٹس ہوتا ہی نہیں ہے نہیں ہونا چاہیے ٹھیک لیکن اس لئے اب کاروائی ہوگی نیاموں کے حساب سے پی ڈبلو ڈی نے نوٹس چسپا کر دیا ہے تین دن کا سمیں دیا ہے بتائی اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ صرف ان کا گھر نہیں ہے بتائی گیا کل تیس گھر ہے وہاں پر تیس گھر اب کچھ لوگ کہیں گے کسی مسلمانوں کو ٹارگٹ لیکن ایسا نہیں ہے اس میں چار ہندووں کے بھی گھر ہے تو یہ ایک تو اس کو شاید سامپردائک رنگ دینا آسان نہیں ہوگا کیونکہ بلڈوزر کی کاروائی عوید نرمان کو لے کر ہو رہی ہے نمبر ایک نمبر دو اس میں آروپیوں کا بھی گھر ہے نمبر دو نمبر تین تیس گھروں میں نوٹس چسپا کیا گیا ہے تیس گھروں پر بلڈوزر ایکشن ہو سکتا ہے اس میں خبر یہ ہے کہ اس میں چار ہندووں کے بھی گھر ہیں اور اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سمپتیوں کے عوید مانتے ہوئے ان کے خلاف بلڈوزر کی کاروائی کی جائے گی اگر تین دنوں کے اندر اندر وہ نہیں بتا پائے کہ ہمارا گھر عوید ہے پیپر سارے پورے ہیں اور کچھ بھی عوید اتکرمن نہیں ہے اگر عوید نہیں ہوگا تو بلڈوزر نہیں چلے گا یہ بھی چیز پشٹ کرنے والی بات ہے کہ اگر سمپتی عوید ہوگی تو بلڈوزر نہیں چلے گا سمپتی عوید ہوگی تین دن میں بتانا ہوگا ایک بار نوٹس کی تصفیریں دکھائیے وہ جو نوٹس چسپا کیے گئے ہیں وہ تصفیریں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ یہ سبھی یہ دیکھیں آپ یہ سبھی نوٹس ہنسا والے علاقے میں رہنے والے آروپیوں کو بھی دے دیے گئے ہیں اور صرف ان کے گھر پر نہیں کل 23 گھروں پر میں بار بار بتا رہا ہوں پرشاسن کی طرح سے نوٹس چسپا کیے گئے ہیں کچھ لوگ اس کو جوڑ سکتے ہیں کہ بھئی ایک طریقے سے کل انکاؤنٹر ہو رہا ہے اب بلڈوزر کی تیاری ہو رہی ہے تو کیا اسی وجہ سے ہو رہا ہے لیکن اس میں سبھی لوگ شامل ہیں کل 23 گھر ہے چار ہندوؤں کے بھی ہے اس میں تو ایک بھر کو نشانہ بنانے والی بات اس میں نہیں ہے اور ایک اور چیز اگر سمپتی وید ہوگی تو بلڈوزر نہیں چلے گا کیونکہ سپریم کورٹ کا بھی ایک طریقے سے بلڈوزر کو لے کر سکت ٹپنی ہے بلڈوزر جسٹرپ سا سپریم کورٹ بہت سکت ہے بہرائیش انساء ماملے میں پولیس نے دس لوگوں کو آروپی بنایا ہے چھے نامجد ہیں آپ کو اتھا دے کل پولیس نے رام گوپال کی حتیہ کے پانچ آروپیوں کو ان میں سے دو بلڈوزر کو انکاؤنٹر کے بعد گرفتار کر لیا تھا مدھویڑ ہو گئی تھی اس نے پولیس پر گولی چلا دی تھی آپ کو یاد ہوگا پھر یہ تصویر بھی آئی تھی جس میں مان رہا تھا کہ یہاں میں نے گولی چلائی سرفراز دو پر گولی چلانی پڑی تھی پولیس کو طالب اور سرفراز گرفتار سب کو کر لیا گیا تھا پولیس پر فائرنگ کر کے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے دو آروپی سرفراز اور طالب اور کل پانچ گرفتار ہوئے تو دو پر گولی چلانی پڑی بیرائش میں مہاراجگین میں تیس گھروں پر یہ چسپا ہوئی آوید اتی کرمن کا نوٹس اور اب بتایا جا رہا ہے کہ ایکشن ہو سکتا ہے بلڈوزر کی کاروائی جو ہے وہ ہو سکتی ہے آگے بڑھیں گے آگے بڑھیں گے